مان باپ کو دھوکہ دے کر کے جو لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں ان کی کیا دسا ہوتی ہے مان باپ کو جو بچے دھوکہ دیتے ہیں جو بچے ان کے پیار کو بھول کر کے انہیں رولا دیتے ہیں ان کی کیا دسا ہوتی ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جرور سننے کے لیے ملے گا تو نمسکار جائے سری کشنا رادے رادے پریہ درشک بندو سواگت ہے آپ لوگوں کا ایک بار پھر آپ کے اپنے گجب گیان یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم آجر ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ایک بڑی ہی الوکک اور گیان بردک چرچہ لے کر کے اس میں آپ کو سننے کے لیے ملے گا کہ جو بچے اپنے ماں واپ کے پیار کو بھول کر کے گلت قدم اٹھا دیتے ہیں جو لڑکیاں اپنے ماں واپ کو بھول کر کے اپنے مطروں دوستوں کے ساتھ میں بھاگ جاتی ہیں ان کا کیا دھسن ہوتا ہے ان کو کیا سجا ملتی ہے سجا کوئی اگلے جنم یا پچھلے جنم کی کوئی سجا نہیں اسی جنم میں آنکھوں کے سامنے کیا دیکھنے کے لیے ملتا ہے اس کہانی میں آپ کو سننے کے لیے ملے گا تو دوستو آپ لوگوں سے نبیدن ہیں کراپیا چھوٹی سی ویڈیو ہے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہے اس کو پورا جرور دیکھئے گا میرا بادہ ہے بہت کچھ یہ ویڈیو آپ کو سکھا کر کے جائے گی اور ہاں اپنے پروار کے ساتھ میں جرور سیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے کسی کے جیون میں اس کہانی کو سننے سے سائد کچھ تھوڑا بہت انتر آ جائے سائد اس میں صدھار آ سکے تو اس لیے ہم کوسس کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے اچھی اچھی ویڈیو پہنچانے کی تو دوستو آپ سے نبیدن ہیں اگر آپ ہمارے کجبگیان یوٹیوب چینل پر نئے درسک مہمان بندو بن کر کے آئے ہیں تو پلیج ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ہوسکت اپنے پروار اور دوستوں کے ساتھ میں سیئر کریں اور ایک بار کمنٹ بوکس میں جرور جھرے جے سری کرشنا جرور لکھئے گا آپ کی ہر منو کامنا پور ہوگی تو چلیے آپ لوگوں کا سمجھ زیادہ برباد نہ کرتے ہوئے گوھر کرتے ہیں اس کہانی کی طرف کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو میں نے سنا اپنے کہانوں سے اس کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں آج میں نہ آپ کو کچھ راجہ رانی کی کہانی بتا رہا ہوں نہ کچھ بتا رہا ہوں آج جو آج کی جمانے میں ہو رہا ہے اس کے اوپر جو میں نے سنا ہاں اس میں نام کچھ الگ ہو سکتے ہیں جس سے ان کے دل پر ٹھےس نہ پہنچے لیکن سچی گھٹنا پر آدھار ہے تو میں آپ کو یہ کہانی سنانے کے لیے جا رہا ہوں یہ کہانی ہے اتر پردیس کے جلا اوریا کی اس میں ایک روحت نام کا لڑکا رہتا تھا ایک روحیت نام کا لڑکا رہتا تھا وہ پروار سے امیر تھا سکول میں پڑھائی لکھائی کرنے کے لیے جایا کرتا تھا اور اسی سکول میں ایک پوجہ نام کی لڑکی پڑھائی کرتی ہے لیکن وہ پروار سے تھوڑی آرثک تنگی سے مجبور تھی یعنی اس کے گھر میں تھوڑی سی گریبی تھی اور جو لڑکا تھا وہ بہت بڑا پیسے والا تھا تو میرے بھئیہ ان دونوں میں پڑھائی کرتے کرتے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان دونوں میں ہٹ ہو جاتا ہے ان دونوں میں لگاب ہو جاتا ہے یعنی ان دونوں میں پریم ہو جاتا ہے اور پریم ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی جو پوجہ نام کی لڑکی تھی وہ روحیت سے دل اور جان سے زیادہ پیار کرنے لگی ہے اسکول میں جاتے ہیں آپ پڑھائی لکھائی تو سب کچھ بھولتے جا رہے ہیں صرف آپس میں پریم کی باتیں کرتے ہیں آپس میں ملنا جلنا رہتا ہے ان کا اسکول کے بہانے کولیج کے بہانے وہ سب آپس میں وہ پیار محبت والی باتیں بس وہی کہنے کا میرا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں میں بہت پیار ہو گیا حالانکہ لڑکا امیر تھا لیکن لڑکا کے دل میں اتنا پیار نہیں تھا لیکن لڑکی کے دل میں بہت پیار تھا اب دیرے دیرے سمیہ ہوا ان کا اسکول پورا ہوا اس کے بعد میں اس لڑکی نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا ہے جب سادی کا نمبر آیا تو سادی کے لیے جب وہ لڑکی کے ماں باپ لڑکا دیکھنے لگے ہیں تو اس نے لڑکی نے کہہ دیا ہے کہ آپ میرے لیے لڑکا قیمن دیکھئے گا میں بیباہ کرنا چاہتی ہوں جو میرے کولیج کا لڑکا ہے اس کے ساتھ میں بیباہ کرنا چاہتی ہوں اب پویا کے ماں باپ نے کہا بیٹا کیسا لڑکا ہے ہم نے تو دیکھا نہیں ہے ایک کام کیجئے گا آپ ہمیں دکھائیے گا میرے بھئیہ اس لڑکے کو گھر پر بلایا جاتا ہے اور جب گھر پر بلایا جاتا ہے تو لڑکی کے لڑکی کے ماں باپ نے اس سے بات کی لڑکی کے ماں باپ اسے جانتے تھے پہلے سے اسی نگر کا اسی سہر کا اسی جگہ کا رہنے والا تھا تو اسے پہلے سے کسی سممند میں جانتے تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس لڑکے کا نیچر سہی نہیں ہے اس لڑکے کی عادت اچھی نہیں ہے اس لڑکے کا بیابہار اچھا نہیں ہے تو اس لڑکے سے ملے ہیں اس لڑکے سے ملنے کے بعد میں اس لڑکے کے سامنے اس لڑکی سے تو کچھ نہیں کہا لیکن جب وہ لڑکا چلا جاتا ہے تو اپنی بیٹی پوجہ سے کہا ہے بیٹی دیکھو حالانکہ ہم تمہارے پیار کے دسمان نہیں ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم تمہاری جندگی میں کوئی دیبال بنیں لیکن ایک بات سچ بتا رہے ہیں ہم آپ کو کس لڑکے کی عادت اچھی نہیں ہے اسے تم اب جانتی ہو ہم اسے بہت پہلے سے جانتے ہیں اس کا کچھ بیابہار اچھا نہیں ہے اور میرے دل کی یہ آواز ہے ماں اور باپ سمجھا رہے ہیں بیٹی میرے دل کی یہ آواز ہے کہ یہ لڑکا تمہیں دھوکہ دے گا یہ لڑکا تمہیں کبھی بھی تمہارا جیون نہیں کاٹے گا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پیار اندہ ہوتا ہے وہ لڑکی اندھی ہو چکی تھی اس لڑکی کے دل میں اور دماغ میں صرف بہی لڑکا بیٹھ چکا تھا اس نے کہا پتا جی آپ نہیں جانتے ہو اس لڑکوں میں میں اتنے دن سے دیکھ رہی ہوں اتنے دن سے سمجھ رہی ہوں میں اسے اچھی طریقہ سے جانتی ہوں یہ مجھے دل اور جان سے زیادہ پیار کرتا ہے ماں باپ کہنے لگے بیٹا تم مانو یا نہ مانو لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہ لڑکا تمہاری جندگی کبھی نہیں کاٹے گا اور یہ لڑکا تمہیں جیب عدبر میں دھوکہ دے کر کے جائے گا اس دن بیٹا تم رو ہوگی ماں باپ نے بہت منع کیا بہت منع کیا نا تو پڑھائی ہے نا لکھائی ہے نا کچھ ہے صرف مقصد ہے تو اپنے پیار کو پانا ہے اس لڑکے کو پانا ہے حالانکہ اس لڑکی کے دل میں ایسا چل رہا تھا لیکن اس لڑکے کے دل میں ایسا کچھ نہیں چل رہا تھا لڑکا سوچتا تھا کہ سادھی ہو جائے تو اچھا ہے نہ ہو جائے تو اچھا ہے میری تو ہو جائے گی ایک طرفہ پیار سمجھئے گا آپ اس کو اب جب ماں باپ نے ایک دن ساپ انکار کر دیا بیٹا ماں باپ نے تو یہ سوچا کہ جب ہم اس سے ساپ انکار کر دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ بیٹیا کچھ در جائے تھوڑی بہت تو ہماری بات مان جائے لیکن الٹا ہو گیا ماں باپ نے ساپ انکار کر دیا کہ ہم تمہارا بیبا اس کے ساتھ کر نہیں سکتے ہیں کسی بھی حالت میں ہم پیار کے دوسمن نہیں ہیں ہم جات برادری نہیں مانتے ہیں ہم اونچ نیچ نہیں مانتے ہیں بس مانتے ہیں تو بیٹا تمہاری جندگی مانتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایک اکیلوتی بیٹی ہے ہمارے پاس دھن نہیں ہے تو کیا ہوا ہم اپنی بیٹی کو بہت پیار کرتے ہیں اکیلوتی بیٹی ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی کسی دن دکھی ہو رو کر کے ہمارے پاس میں آ جائیں تو جب ماں باپ نے اتنا ساپ کہ دیا تو اب تو لڑکی کا دماغ اور زیادہ گھوم گیا اب لڑکی وچار کرنے لگی ہے ماں باپ نے منع کر دیا تو کریں تو کریں کیا تو راتری کے سمیہ آج وہ لڑکی اپنے اس لڑکے سے ملنے کے لیے اس کے گھر گئی ہے پھون کر کے جیسے بھی گئی تھی ملنے کے لیے گئی ہے اس لڑکے کو سارا حال بتایا لڑکا کہنے لگا جب توارے ماں باپ منا کر رہے ہیں تو پھر کوئی دکت نہیں ہے بولے نہیں ہمیں بباہ کرنا ہے آپ سے ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے اور ایک کام کیجئے اگر ماں باپ نہیں ماننے کو تیار ہیں تو پھر تمہیں آپ ہمیں اپنے ساتھ لے چلیے آپ جہاں لے چلو گے ہم وہیں چلیں گے آپ جیسے رکھو گے ہم بیسے رہیں گے آپ جو کھلاو گے ہم وہ کھائیں گے آپ جو پہناو گے وہ ہم پہنیں گے ہم تمہارے ادھین ہیں آپ جیسے ہمارے ساتھ بے باہر کرو گے ہم اسے برداس کریں گے لیکن آپ سے الگ نہیں رہ پائیں گے اب لڑکے نے سوچا زیادہ کچھ بچہار نہیں کیا لڑکے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے تو کل نکل چلتے ہیں میرے بھئیہ حالانکہ لڑکا پیسے والا تھا دھنبان تھا اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن وہ لڑکی کچھ گریب پروار سے تھی لیکن پھر بھی جو کچھ بھی دھنمال تھا اسے لے کر کے اپنے اور مقصد کے حساب سے اپنے پلان کے حساب سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں میرے بھئیہ اب کیا ہوا وہ لوگ دوسرے سہر میں جا کر کے رہنے لگے لڑکی نے ایک جھٹکے میں ماں باپ کا پیار بھلا دیا لڑکی نے ماں باپ نے جو اٹھارے سال یا بیس سال جندگی میں جو پیار کیا تھا اپنی بیٹی سے جو دولار دیا تھا اپنی بیٹی کو جو اپنی بیٹی کے لیے کام کیا تھا اپنی بیٹی کے لیے محنت کی تھی مجھوری کی تھی پڑھائی کرائی اس کو پالا اس کو پلوزا اس کو کپڑے پہنائے اس سے جتنا بھی پیار کیا تھا اس لڑکی نے ایک جھٹکے میں بھلا دیا ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر کے راتری میں سوتے ہوئے آج وہ لڑکی گھر سے نکل جاتی ہے اس نے ایک منٹ بھی ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچا میرے بھائیہ یہ بات سچ ہے کہ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں انسان کہ کچھ دن سے ملے ہوئے لڑکے کہ چکر میں اپنے ماں باپ کو ایسا بھول جاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماں باپ ہمارے پیار کے دوسمن ہیں لیکن سچا ہی یہ ہوتی ہے کہ کسی کے ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی ہو یا بٹیا ہو وہ کبھی بھی جیون میں دکھی رہے سب کے ماں باپ کے پل یہی چاہتے ہیں کہ چاہے بیٹی ہے چاہے بٹیا ہے کہ جہاں بھی رہے ہماری بیٹی ہو یا بیٹا ہو چھوٹی سی جندگی کے لیے اور اسے تھوڑے دن سے ملے ہوئے لڑکے کے لیے یا لڑکی کے لیے ہم سب کچھ بلا رہے ہیں میرے بھئیہ وہ لڑکے اور لڑکی دونوں نکل جاتے ہیں دوسرے سہر میں رہنے لگتے ہیں بڑے آنند سے جیون بتیت ہو رہا ہے اب لڑکے کے پاس میں جتنا کچھ دھنمال تھا جو کچھ بھی لڑکی لے کر کے گئی تھی اور لڑکا لے کر کے گیا تھا اس کو دونوں کھاتے پیتے یعنی رہتے ہوئے جب باہر رہ رہے ہیں کرایا بھی دینا ہوتا ہے کھانے پینے کا بھی سامان پیسے سے ہی آتا ہے سب کچھ پیسے سے ہوگا وہاں پر کچھ ہے تو نہیں ادھر ماں باپ کا گھر میں رو رو کر کے بہت برا حال ہے ماں پتا سے کہتی ہے پتا ماں سے کہتا ہے کہ تم نے بیٹی کو بگایا ہے کوئی کچھ کہتا ہے گھر میں آپس میں میں نے منع کیا تھا میں نے تو اس کے اچھے کے لیے منع کیا تھا ادھر پروار میں کلیس ہے اور ادھر پو بٹیا اپنے پریمی کے ساتھ میں بڑے آنند کے ساتھ میں رہ رہی ہے میرے بھائیہ دھیرے دھیرے سمیں نکل رہا ہے کتنا سمیں ہو گیا کہ رہتے رہتے اور اس لڑکی کے ادھر سے اور ایک بیٹا کا جنم ہوا ہے میرے بھائیہ اب اس لڑکے نے بھی چھوٹی موٹی جوب یعنی نوکری ڈھونڈ رکھی تھی اس سے اپنا پیٹ پالر یعنی گجارہ کر رہے تھی ایک دن کیا ہوا کہ جس مکان میں رہتی تھی اس مکان واللک کی لڑکی بہت سندر تھی اور بہت سندر تھی وہ کچھ دنوں بعد یعنی سال دو سال بعد اپنے ماما کے گھر سے اور اپنے گھر آئی جب وہ لڑکی گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں قرائے دار رہتے ہیں پت پتنی کا جوڑا رہتا دمپت جیون سکھی چل رہا ہے ان کا اور اس لڑکے نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو قرائے دار کی لڑکی تھی جب اس لڑکی کی طرف دیکھا ہے تو وہ دونوں آپس میں ایک ہی دن میں دونوں کے نیتر آنکھیں مل گئیں میرے بھی آنکھیں ایسی مل گئیں کہ اب تو دونوں آپس میں پیار کرنے لگے ہیں وہ لڑکے کے دماغ میں بچار آنے لگا یہ لڑکی کتنے پیسے والی ہے اب ہم تو حالا گریب ہیں ہم جب گھر پر تھے تو ہمارے پاس سب کچھ تھا لیکن اب کچھ نہیں ہے اور یہ لڑکی پیسے والی ہے کیونکہ اس کے مکان میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اچھے خاصے مکان ہیں سب کچھ ہے اس کے پاس میں ایک لوتی بیٹی ہے اب جو لڑکی اپنے ماں واپ کو چھوڑ کر کے آئی تھی جس پریمی کے لیے وہ پریمی کے دماغ میں الٹا سیدھا چلنے لگا ہے میرے بھئیہ اب کیا ہوا اب تھوڑا دن تھوڑے دن بتیت ہوئے کہنے کا مطلب میرا یہ ہوا کہ اس مکان مالک کی لڑکی میں اور اس پریمی جوڑے میں اسے جو لڑکا تھا ان کے بیچ میں ہت ہو گیا اتنا ہت ہو گیا کہ وہ لڑکا اس اپنی پتنی کو یعنی جسے بھگا کر کے لے گیا تھا جس سے سادی کی تھی مندر میں یا جہاں کئی بھی جو کچھ بھی کیا تھا اسے بھولنے لگا ہے اب اس کے پریپاس میں ایک لڑکا تھا اس لڑکے کو بھی بھولنے لگا ہے اب وہ اسے اتنا بھولتا چلا گیا اتنا بھولتا چلا گیا کہ اب تو راتری کو گھر پر بھی نہیں آتا ہے کئی کئی دھن بتیت ہو جاتے ہیں اب وہ لڑکی روتی ہے کہتی ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے پتی یعنی جسے میں نے جی جان سے زیادہ پیار کیا تھا جسے میں نے اپنے ماں واپ کو چھوڑا تھا جس کے چکر میں آج وہ مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں وہ میری طرف بلکل بھی بچار نہیں کر رہے ہیں میرے بچے کی طرف بلکل بچار نہیں کر رہے ہیں میں کیا کروں کیا نہیں کروں ایک دن لڑکا گھر آیا اور گھر آ کر کہ پتنی نے بڑے سممان کے ساتھ میں آنی جو لڑکی تھی جو بھاکر کے سادھی کی تھی اس نے بڑے سممان کے ساتھ میں اس کا سواگت کیا اور کھانے پینے کا جو کچھ بھی تھا انتجام کیا اب وہ لڑکا کھانا پینے کھانے کے بعد جب لیٹ جاتا ہے تب اس لڑکی نے پوچھا کہو آپ کیا چاہتے ہو آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کیا آپ مجھ سے سنتوشت نہیں ہو یا کسی اور سے لگاب ہو گیا ہے آپ کا اس لڑکے نے ساپ ساپ کہہ دیا تمہارے اندر ایسا ہے ہی کیا تمہیں کوئی سینسے ہی نہیں ہے تمہیں میرے پیچھے تمہیں تھوڑے سے میرے پیار کے پیچھے تمہیں اپنے ماباپ کے پیار کو 18 سال کی جندگی کو بھولا دیا کیا ہے تمہارے اندر جو میں تمہیں اور نہیں بھولوں ایسا کیا ہے نہ تو تم پیار کرنا جانتی ہو کیوں کہ اگر تم مجھ سے ہی پیار کرتی تو اپنے ماباپ کا پیار کیوں بھولا دیا میرے بھیجا الٹی پڑھائی پڑھائی ہے اس لڑکے نے اب وہ لڑکی دکھی ہو جاتی ہے بہت رونے لگتی ہے بولے جو یہ کہہ رہے ہیں بات تو حقیقت ہے میرے اندر ایسا کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ میں نے اسی کے چکر میں اور اپنے ماباپ کے 18 سال کے پرانے پیار کو بھلا دیا اور انہیں چھوڑ کر کہ ایک جھٹکے میں چلی آئی حالانکہ اس نے کہا ہے جو اچھا کیا ہے لیکن پھر بھی ہاتھ جوڑ کر کہ پیار پکڑ لیا ہے بولے میں تمہارے سوا جندہ نہیں رہ سکتی اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا میں کہاں جائیں گے کوئی نہیں ہے میرا میں اپنے ماباپ کے پاس بھی نہیں جا سکتی کیونکہ انہیں دھوکہ دے کر کے آئی انہوں نے مجھے بہت سمجھایا تھے لیکن میں نہیں مانی اب جاؤں تو جاؤں کہاں کروں تو کیا کروں لیکن میرے بھئیہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان ایک راستے پر چل سکتا ہے جو انسان ایک موڑ پر موڑ سکتا ہے اسے دوسری پر موڑنے میں ٹائم نہیں لگتا جو انسان ایک کام کو ایک بار کر سکتا ہے وہ دوسری بار کرنے میں اسے ٹائم نہیں لگتا اس لڑکے نے کہا جو کچھ بھی ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جس حال میں تم ابھی یہاں رہ رہی ہوگا اسی حال میں رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو انتہ اپنے گھر جاؤ میرا تو ہت ہے اس لڑکی سے جو ہے اور میں اس کے ساتھ میں سادھی کروں گا اپنے ساتھ لے کر کے آنگا میرے بھئیہ اتنی بات سنی ہے تو اس کے پیروں کے تلے جمین نکلنے لگی ہے دھول اُڑنے لگی ہے بولے یہ کیا ہونے والا ہے میری جندگی میں اب وہ لڑکی رہتری کے سمعے بیٹھ کر کے بہت روتی ہے لیکن رونے کے سباہ اس کے پاس بچا بھی کچھ نہیں ہے اب جائے تو جائے کہاں ایک دھیرے دھیرے جب سمعے نکل رہا ہے میرے بھئیہ کچھ سمعے بعد جو لڑکی نے کہا تھا اس لڑکی سے جو جسے بھگا کر کے لے گیا تھا بہواس سچ کر دی کہ اپنے مکان مالک کی اور بیٹی سے اس نے مندر میں جا کر کے بیباہ کر دیا اور بیباہ کرنے کے بعد میں اسے لے کر کے گھر آیا اور جب گھر آیا تو گھر آتے دیکھا ہے کہ پتی میرے پتی دوسری سادھی کر کے لے کر کے آئے ہیں تو وہ لڑکی جمین پر گڑ جاتی ہے بے ہوس ہو جاتی ہے اس مکان مالک کی جو لڑکی تھی اس نے اور اس لڑکے نے اسے اٹھا کر کے گھر سے باہر پھیک دیا ہے اس کے بچے کو گھر سے باہر پھیک دیا ہے اندر گھس کر کے اندر سے دروازہ بند کر لیا جب لڑکی کو ہوس آیا تو وہ روڑ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا بچہ اس کے پیٹ پر لیٹا ہوا تھا اور گھر کا دروازہ بند نجر آیا ہے اب اسے لڑکی کو معلوم پڑا کہ اب سنسار میں ایسا کوئی دروازہ نہیں ہے جو میرے لیے کھلا ہو کیونکہ جس کے لیے میں نے اپنے ماں واپ کو چھوڑا تھا جس سے میں نے اپنے جی جان سے پیار کیا تھا آج اس نے مجھے روڑ پر لا کر کے گرا دیا ہے روڑ پر لا کر کے ڈال دیا ہے اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں میرا اور میرے بچے کا ہوگا کیا اب وہ لڑکی پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی ہے دروازہ پیرتی ہے لیکن وہ پتی دروازہ نہیں کھولتا ہے وہ اور مکار مالک کی لڑکی دونوں آنند کے ساتھ میں جیون جینے لگے ہیں اب میرے بھئیہ جیسے تیسے وہ لڑکی دو چار دن ادھر ادھر روڑ پر گھومتے ہوئے اپنا سمیہ بطیت کرتی ہے پھر اسے بچارہ آیا کہ ہو سکتا ہے ماں باپ ماں باپ کو چھوڑ کر کے گئی تھی جب دوارے پر جا کر کے دیکھا ہے کہ ماں باپ دونوں چار پائی پر لیٹے ہیں ان کا سریر جر جر ہو چکا ہے وہ اس اتنے تھک چکے ہیں ان کا سریر اتنا درول ہو چکا ہے کہ وہ خود سے اٹھوی نہیں سکتے ڈھنگ سے کیا دیکھا کہ ماں چار پائی پر لیٹی ہے اور پتا جو کچھ مطلب کھانے پینے کا سامان بنا رہا ہے ہاتھ کانپ رہے ہیں پتا کے اور وہ بیٹی جا کر کے سامنے دروازے پر اپنے بیٹا کو یاری جو اس کے بعد میں بچہ تھا اسے لے کر کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے پتا کی نجر پڑتی ہے پتا دیکھتا ہے میری بیٹی ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہ بچہ ہے آج اتنے دن بعد آئی ہے کہاں سے آئی ہے ماں چار پائی سے اٹھتی ہے تو دیکھو ماں باپ کی آتما بیٹی کو دیکھ کر کے دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور جب بیٹی کو دیکھ کر کے دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو آج وہ بیٹی بھی رونے لگی ہے بیٹی بھی رونے لگی ہے جب بیٹی کو روتا ہوا دیکھا ہے ماں باپ نے تو ان کو کلیجہ پھٹ گیا وہ دونوں اس بیٹی کو لے جاتے ہیں گھر میں اندر بٹھاتے ہیں اس کے بعد میں بچے کو اپنی گود میں لیتے ہیں بچے کو گود میں لینے کے بعد تب بیٹھ کر کے بیٹی کو پانی دیتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں کھانا کھنا لے کے بعد کہتے ہیں بیٹا اب بتائیے کیا ہوا اب وہ بیٹی اتنی روتی ہے اتنی روتی ہے کہ اس سے بات تک نہیں آ رہی تھی ماں نے دھانس بنایا دھیر بنایا بولے بیٹا رونا ابھی ہم مر تھوڑے ہی نہ گئے ہیں تمہارے ماباپ جندہ ہیں اور تمہارے لیے ہم کبھی بھی دسمن نہیں ہو سکتے کیوں کہ بچے گلتی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ہم مار دیں وہ ماباپ بہت سجند تھے میرے بھائیہ جب لڑکی نے سارا حال بتایا کہ جس کے چکر میں میں نے تمہارے پیار کو بھلایا جس کے چکر میں میں نے اور تمہارے سب کو جتنا تم نے دولار دیا تھا اس سب کو بھلا کر کے میں آپ کی ناک کٹا کر کے بیجتی کرا کرے یہاں سے بھاگ گئی بھائیہ وہی لڑکے نے چھوڑ کر کہ مجھے دوسری سادھی کر لیے اب آپ ہی بتائیے گا اس بچے کو میں کہاں لے جاؤں اس کا پالن کیسے کروں کہ میرا جندگی کیسے کٹے گی میں کیا کروں کیا نہیں کروں ماباپ بہت روتے ہیں بولے بیٹا اس دن کی یاد کرو تم جس دن ہم نے تمہیں بہت سمجھایا کہ اس لڑکے کا نیچر اچھا نہیں ہے اس لڑکے کا بیوہار اچھا نہیں ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس لڑکے کو آپ میں کوئی انٹریش نہیں تھا اس لڑکے کو آپ سے بلکل بھی پیار نہیں تھا وہ صرف اور صرف آپ کے جسم کے اور آپ کے سریر کا اور حفصیر بنا ہوا بیٹھا تھا وہ لڑکا آپ سے کام نکل گیا آپ کے سریر کو یوج کر لیا اس کے بعد میں اس نے چھوڑ دیا اب وہ لڑکی بہت روتی ہے لیکن جائے تو جائے کہاں اب ماباپ بھی برد ہو چکے تھے اور وہ بچہ بھی چھوٹا ہے اب وہ گھر میں لڑکی اکیلی ہے دھیرے دھیرے رہنے لگی ہے اب وہ لڑکی باہر نوکری کرنے جاتی ہے نوکری کرتی ہے جو کچھ بھی پیسہ ملتا ہے اپنے پروار کو پالتی ہے ماباپ کو پالتی ہے اپنے بچے کو پالتی ہے ایک دن کیا ہو جاتا ہے کہ ماباپ تو اب چار پائی سے اٹھنے لائک نہیں ہے اس لڑکی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور میرے بھائیہ جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں اس کے بعد میں وہ لڑکی آسپیٹل میں بھرتی کرائی جاتی ہے بھرتی کرانے کے بعد میں ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کہ اب یہ لڑکی کا ایک پیر کھرا وہ اچھکا ہے ایک پیر کٹے گا پیر کارنے کے بعد میں اسے لاکر کے گھر پر چار پائی پر ڈال دیتے ہیں اب آپ ہی سوچئے گا اس پربار میں کون رہا جو اس بچے کا پالن کرے جو بڑے ماباپ کی سیوہ کرے میرے بھائیہ اس کے بعد میں وہ لڑکی بہت دکھی ہو جاتی ہے اپنی جندگی سے ماباپ بھی بہت دکھی ہیں لیکن لاچار تھے کریں تو کریں کیا اس لڑکی نے ایک فیصلہ لیا کہ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ سب دیکھا جائے گا اب میں اپنی جندگی سے بہت دکھی ہو چکی ہوں اب میں مرنا چاہتی ہوں میرے بھائیہ اسی سمیہ اس لڑکی نے کچھ جہر لے کر کے کھا کر کے خود اس صدا صدا کے لیے سو جاتی ہے اب آپ لوگ سوچنا کس کی جندگی خراب ہوئی ایک تو اس بچے کا جیون خراب ہے دوسرے ماباپ کی جندگی خراب ہو گئی تیسرا وہ تو پریمی تو پڑے آنند کے ساتھ میں اس مکال مالک کی ویٹی کے ساتھ میں رہ رہا ہے اس کے ساتھ میں کیا ہوا وہ ہم اگلے بھاگ میں بتانے کی کوسس کریں گے تو دوستو یہ بات سچ ہے بلکل کہ جو لڑکی ماباپ کو دھوکہ دے کر کے بھاگ جاتی ہے جو لڑکی ماباپ کے پیار کو بھلا کر کے بھاگ جاتی ہیں ان کے ساتھ میں ایسی ہی گھٹنایں گھٹت ہوتی ہیں یہ کوئی کالپنک کہانی نہیں ہے اس میں پاتر کالپنک ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہانی بلکل دل دہلانے بالی آنکھوں دیکھی نہیں بلکہ کانوں سنی کہانی ہے یہ خود اسی زیادہ سمیہ پرانی بات نہیں ہے ابھی کی بات ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے تو دوستو اس کہانیوں سے ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ ہمارے ماباپ کبھی بھی ہمیں دکھی نہیں دیکھنا چاہتے ہمارے باباپ ہمیسہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جہاں ہو سکھی ہو لیکن آج کل بچے اتنے ایسے ہو چکے ہیں کہ ماباپ کو ہی اپنا دسمان سمجھ بیٹھتے ہیں صرف اور صرف اپنے پریمی کی چکر میں صرف اور صرف اپنے پیار کی چکر میں جب ایک حقیقت بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ آپ سے پیار کر سکتا ہے تو کسی دن تمہیں چھوڑ کر کے دوسرے سے کر سکتا ہے اگر لڑکی آپ سے پیار کر سکتی ہے تو کسی دن تمہیں چھوڑ کر کے تم سے اچھا مل گیا تو دوسرے سے پیار کر سکتی ہے اس لیے ماباپ کے فیصلہ کو سرودھار کیجئے گا اس کے بعد میں اور اپنا جیون بطیت کیجئے گا دوستو اگر کہانی اچھی لگی ہو تو میرے کہانی کہنے کا مقصد پورا ہو جائے گا اس لیے دوستو زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا اگر ہمارے اس کہانی کو سننے سے کسی کی جندگی برواد ہونے سے بچ جائے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی تو آپ سے نبیدن ہیں کرپیا اس ویڈیو کو سیئر زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا اور ہو سکر تو اپنے پروار اور دوستوں کے ساتھ میں ضرور سیئر کریں اور آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں کسی ایک نئی کہانی ایک نئی چرچہ کے ساتھ تب تک کے لیے سبھی لوگ آنندت رہیں خوش رہیں جائے سری رادے جائے سری رام